دل اتنی شدت سے اسے چاہتا کیوں ہے ہر سانس کے ساتھ تیرا ہی نام آتا کیوں ہے یہ خبر مجھ کو نکالے گا میری چاہت کا جنازہ ایک دن من میرا پھر بھی تیرے خواب سجاتا کیوں ہے گر بچھڑنا ہی مقدر ہے تو اے خدا گر بچھڑنا ہی مقدر ہے تو اے خدا تو دھو پیار کرنے والوں کو ملاتا کیوں ہے اور دیکھیں کہ مطلب اور کچھ شیئر دیکھیں رہتا ہوں بے چین میں تم کو منانے کے لیے رہتا ہوں بے چین میں تم کو منانے کے لیے ڈھونڈ پے ہو تم بہانے روٹ جانے کے لیے تم میرے آنگن میں جب کھلتے ہو چمپا کی طرح تم میرے آنگن میں جب کھلتے ہو چمپا کی طرح دل مچلتا ہے میرا لبو آریز ملانے کے لیے ساتھ میں دریا کنارے کھیلتے تھے ہم کبھی ساتھ میں دریا کنارے کھیلتے تھے ہم کبھی رہ گئے ماضی کے قصے یاد آنے کے لیے رہ گئے ماضی کے قصے یاد آنے کے لیے اور دیکھیں کہ غزل دیکھیں کہ بیکاری ہیں تمہارے اور ہمارا آسرہ کیا ہے بیکاری ہیں تمہارے اور ہمارا آسرہ کیا ہے فقیروں کے لیے دنیا میں بس اس کے سوا کیا ہے ہر ایک لمحہ تمہاری دید کے مشتاخ رہتے ہیں ہر ایک لمحہ تمہاری دید کے مشتاخ رہتے ہیں مریضِ عشق ہیں ہم تو ہماری اور دوا کیا ہے مریضِ عشق ہیں ہم تو ہماری اور دوا کیا ہے میرے محبوب تجھ کو دیکھنے کی زد ہی کیوں کرتا میرے محبوب تجھ کو دیکھنے کی زد ہی کیوں کرتا اگر معلوم ہو جاتا مجھے رازِ اقضاء کیا ہے اگر معلوم اور شیر بطور خاص دیکھیں یہ تعریفیں دیکھیں محبوب کی کہ میرے محبوب کی میرے محبوب کی میرے محبوب کی جلوان امائیں دیکھ لو آ کر میرے محبوب کی جلوان امائیں دیکھ لو آ کر چمن میں نور و نقحت ہو گنچہ و گلو سبا کیا ہے چمن میں نور و نقحت ہو گنچہ و گلو سبا کیا ہے اور بارگ رہا دیکھیں علام اقبال صاحب کے مصرے پہ اقبال کے آج بڑے شیر سنائیں تو اقبال کا یہ شیر اس کو الگ بالکل رہا پہ لے جانے والا یہ شیر دیکھیں کہ جہاد زندگانی میں جہاد زندگانی میں عمل ایسا بھی کر کوئی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جہاد زندگانی میں عمل ایسا بھی کر کوئی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور بہت شکریہ بہت نوازشیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور جو کل تک دم بھرا کرتے تھے مشفق جو کل تک دم بھرا کرتے تھے مشفق دوستانے کا جو کل تک دم بھرا کرتے تھے مشفق دوستانے کا نکل جاتے ہیں وہ بچ کر الہی ماجرہ کیا ہے الہی ماجرہ کیا ہے بہت شکریہ تو آخری ایک جو اکثر میں نظم پڑھ دیتا ہوں اس نظم کے چند میں سرے اور پھر زہمت دیتا ہوں کہ وہی پڑھ لوں نا یہ تصور دیکھیں اس کو جتنا تصور سے آپ جڑ سکیں گے تو مزہ آئے گا اس میں یہ کہانی ہے ایک جانب دیکھیں آپ زویر بھائی آپ دیکھیں آپ کا محبوب بھی ماچل میں آپ دلی میں آج مطلب ابھی گئے دینوں میں شب مہتاب گئی ہے نا فل مون تھا شب مہتاب تو اب دیکھیں کہ شب مہتاب کو اگر محبوب دیکھے اور بیچ میں فاصلیں ہو تو کس طریقے سے محبوب کہتا ہے کہ ادھر سے چاند دیکھوں میں ادھر سے چاند دیکھو تم ادھر سے چاند دیکھو میں ادھر سے چاند دیکھو تم کسی بھی زاویے سے ہو ریفلیکشن جو ٹرائنگل بنے گا نظروں کا ادھر سے چاند دیکھو میں ادھر سے چاند دیکھو تم کسی بھی زاویے سے ہو میری تم تک نظر جائے تمہیں چھوکر چلی آئے کوئی تھنڈی ہوا کا جھوکا تیرے تن سے ٹکرائے وہ تیرے تن کی خوشبو میری سانسوں میں گھل جائے وہ تیرے قرب کی لذت مجھے ایسے ہی مل جائے وہ تیرے قرب کی لذت وہ تیرے قرب کی لذت مجھے ایسے ہی مل جائے ادھر سے چاند دیکھو میں ادھر سے چاند دیکھو تم کسی بھی ذاویے سے ہو میری تم تک نظر جائے بہت شکریہ